ہیلو پرینز ویلکم بیک ٹو می شنز کوکنگ بیس سواتی تو آج میں بنائی ہوں آپ سب کیلئے پہلی بار آٹا میگی تو اس طرح سے آپ بہت آسان طریقے سے گھر بے بنا سکتے ہیں تو رات کو بچ گیا تھا تو آٹا تو اس لئے میں نے سوچا کہ آج میں بناتی ہوں آٹے کا میگی تو یہ جو سیوائی کی مشین تھی اس میں میں نے میڈیم سائز والا لے لیا ہے اور آپ چاہے تو مہین والا بھی اس سے بھی بنا سکتے ہیں میگی کو تو تھوڑا سے میں نے میڈیم رکھا ہے کہ کہیں یہ پہلی بار بنا رہی ہوں تو یہ پرفیکٹلی بنے کے ریڈی ہو رہے گا کی نہیں تو اس لئے میں اس طرح سے لے لی ہوں اور دو لوگ کی سہائیتہ سے یہ بنے گا تو اس طرح سے میں نے پکڑ کے پروپرلی اسے گرم پانی میں اور ڈائریکٹ ڈال رہی ہوں کیونکہ میں نے پہلے ایک بار کسی تھالی میں کیا تو وہ چھپک گیا تھا تو جب ڈائریکٹ کریں گے تو یہ پرفیکٹ ریزرٹ بن کر آئے گا اور اس طرح سے میں جتنے بھی آٹے تھے اس کو ایک بار میں میں نے اس پوائٹ پانی میں ڈال دیا ہے اور اس طرح سے دیا ہے کہ دیردے میں چلا رہی ہوں اور یہ پروپرلی ختم ہونے والے ہیں اور یہ جب ختم ہو جائیں گے تو نیچے میں نے ایک چمج یا چاکو کے سائیتہ سے اسے پورا کٹ کر لیا ہے کہ جیسے وہ ایک ساتھ یہ پانی میں چلے جائے اور اسے تھوڑے سے میڈیم آج میں ہی رکھنا ہے اور یہ دیکھئے پرفیکٹلی ہے ہو چکا ہے اور یہ میں نے گرم پانی میں سے چھوڑ دیا ہے اور پانی کو میں نے میڈیم آج میں رکھا ہے تو بہت ہائی فلیم پہ نہیں ہے لہ سے میڈیم فلیم میں رکھا ہے اور اس طرح سے بوائل کر لوں گی اور اس میں میں نے دو چمج تک آئل ایٹ کر دیا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے چپکے نہیں اور پرفیکٹلی بوائل ہو جائے اور یہ میری فل ویڈیو میں اس لئے بنا رہی ہوں کہ یہ ہر ایک سٹھپ کو آپ اچھے سے دیکھیں گے تو یہ میگی آپ کی جو میگی ہے پرفیکٹلی بن کے ریڈی ہو چکی ہے اور اس کو پانس سے چھے منٹ تک پروپلڈو اوبالنا ہے اور یہ دیکھیں کتنی اچھے سے بن کے ریڈی ہو چکی ہے اس طرح سے میں نے کچھ ویڈیس کاٹ کے رکھے ہیں جو آپ بھی میگی میں کھانا پسند کرتے ہیں وہ ویڈیس آپ کاٹ کے رکھ سکتے ہیں تو میں نے ایک کڑھائی میں آئل ڈال دیا ہے کم سے کم تین سے چار چمج آئل ہے اور دو میرچی ڈال دیا ہے اور میں نے ایک بڑا پیاش کٹ کر کے رکھا ہے وہ سب کو ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اسے تھوڑا سا ریڈ ہونے دوں گی اور اس طرح سے چلاتی رہوں گی کہ پیاش نہیں ایچے سے لگے نہیں اور اس میں میں نے ہلکا سا سالٹ ڈال دیا ہے کہ پیاش جلدی سے ہو جائے اور اس طرح سے اسے مکس کرتی رہوں گی تو یہ جیسے بھی پیاش ہلکا سا ہو جائے گا تو میں اس میں اور بھی سبجی آٹ کر دوں گی جیسے کی شریمنا مرچ ہے اور شریمنا مرچ بھی اس میں آٹ کر دوں گی اور اسے بھی تھوڑ چار منٹ تک اچھی طرح سے چلا لوں گی جب اس میں مرچ ہو جائے گا تو اس میں میں چار چھوٹی چھوٹی ٹاماتر تھے اسے کٹ کر کے رکھ لیا تھا اسے بھی مکس کر لیتی ہوں تو اسی طرح سے سب چیز پاری پارا میں نے ملا دیا ہے اور اب میں اس میں ایک سے ڈیرھ پاکٹ تک میں نے اس میں مہگی مسالہ آٹ کر دیا ہے اور جب میں مہگی بنا لی تو آپ کو مہگی مسالہ آٹ کرنا پڑے گا تو یہ مہگی مسالہ میں نے آٹ کر دیا ہے تو یہ دیکھیں نوڈلز کتنے اچھے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اور اسی طرح سے آپ بنا سکتے گھر پہ اور یہ کھانے میں بہت ہیلتی اور ٹیسٹی بھی ہے تو اسی طرح سے میں نے مکس کر لیا ہے پروپرلی اور اس کو مکس کرتے میں بہت ہی مزہ آ رہا تھا اور کھانے میں تو بہت ہی ٹیسٹی تھا آپ کو اس کے بارے میں میں کچھ بتا نہیں سکتی پر آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریے لاسٹ منس میں دھنیا کے پتی ایڈ کر دیے اور میں اسے انجوائے کر جاری ہوں تھانکی فور واشنگ می ویڈیو